اسلام علیکم میں ہوں قرآن علی خان آپ کا ہوسٹ اوملیٹ آفیشل کے پلیٹروم سے پی ایسل سین آن اپیسوڈ فری کے ساتھ اپنے ساتھی ہماری سپورٹ جرنللس واجد اسمانی ساتھ پیش خدمت ہوں اور آج ہم پیس بک کے اوپر جو ہے وہ اپنی پی ایسل سین آن کے اپیسوڈ فری کر رہے ہیں گزشتہ دنوں ہم نے لازمی آفیسورس یوٹیوب پہ کریں اپنی پی ایسل سین آن کی جو کے پیش کی جاری ہیں آپ کو اوملیٹ آفیشل کے پلیٹروم سے جیسا کہ پہلے ہی بھی ہم نے اپنا آغاز میں وہاں بتایا تھا کہ ہم جلائٹ بیڈے گروپ کا جو برینڈ ہے اوملیٹ آفیشل اس دفعہ پی ایسل پہ آپ کے لیے سپورٹس کے حوالے سے ایک بقاعدہ پروگرام لے کے آیا ہے جو کہ ایک گھنٹہ جاری او ساری رہ گا جس سے میرے سپورٹس جنرلیس واجت اسوہانی صاحب رہیں گے سر بہت بہت شکریہ آپ کے اپنا آفیشل کے اوپر آنے کا اور ہم آج اپیسوڈ فی کرنے جا رہے ہیں اور ایک بڑا میچ سر دوبارہ سے ہوا اللہ تک اللہ we بہت اچھا لگا 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 تو شاید کوئٹا کے ٹیم میں اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں بنا پاتی اور شاید وہ پریشر میں آ جاتی ہے کریز گیل کی وکڑ کرنے سے لیکن یہ خوشکسمتی تھی کوئٹا کی کہ آج سے لاہور کی فیلڈنگ بہت بری دیکھنے کو ملی جس کا فائدہ کوئٹا کے بلے بازن اٹھایا اور ایک بڑا سکور کرنے میں کامیاب رہے آج کوئٹا نے جب اپنی پائی لیڈنگز ختم کی تو انہوں نے بیس اوڈز میں ایک سو اٹھتا رنز بنائے اور ایک بڑا تھوڑا سا مشکل ٹارگٹ دیا اور انہوں نے لاہور کو اور لاہور اچھی بیٹنگ کر رہا ہے آپ کو بتا سکتے ہیں کی کیا سکور ہوگی بلکل ہم اپنے ناظرین کو اس کو بھی بتا دے چلیں کہ اس وقت ایک پوائنٹ ٹو اوڈز ہو چکے ہیں یعنی کہ نوہ اوڈز ساری ہے اس کی دو بولیں پھیکے جا چکی ہیں اور اس وقت سکسٹی ٹی رنز لاہور کلندر اگیس کوئی جا جو ہے وہ بنا چکا ہے ابھی بھی سیمنٹی بولز جو ہیں وہ ریمیننگ ہیں اور ایک سو سولہ رنگ چاہیے بہت بڑا ٹارگٹ ہے ایک اچھا ٹارگٹ ایک ٹپ کامیٹیشن ہے اچھی بات یہ ہے کہ لاہور کی ساری کی ساری دس وقتیں ابھی محفوظ ہیں کوئی ان کی وکٹ نہیں گری ہے اور ان کے آٹا فارم بلے باز فقر زمان جو بلکل بھی نہیں چل رہے تھے نہ ڈویسٹک میں نہ انٹرائشنل لیبل پہ وہ آج ایک بڑی رنکس کھیلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور چھبیس گیندوں پر اکتالیس ٹرنز بنا چکے ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں کپتان سویل اگتر جنہوں نے بھانا کے بہت سلو کھیل آئے ہیں پچیس گیندوں پر اکیس ٹرنز بنایا ہیں لیکن زہر ہے جب دوسرے انٹ سے فقر زمان تیز کھیل رہے ہیں تو ان کو تیز کھیلنے کے ضرورت نہیں ہے زہر ہے آگر ہم بات کرتے ہیں سٹرائک ریٹ کی تو ون پیس سیون سٹرائک ریٹ ہے سرک فقر زمان کا اور بہت اچھے بیٹس پین ہیں ہمیں بات کرتے ہیں جب آگر ہمیں بات کرتے ہیں آج انہوں نے یقیناً ان کے ساتھ کھڑے گے اور ان کو ایک حوصلہ ملا ہوگا کیونکہ 50 کرنے کے قریب ہیں تو مزید ان کا حوصلہ ہوجودے ہیں اور اچھا ٹوٹل کی طرف جو جا رہے ہیں جو اچھا ٹوٹل کیا گیا ہے اس کو کمپیٹ کرنے کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں پہلے وگڑ گر گئی ہے کہ میں لہور کلنڈر کی اور ان کی کپتان سویل اختر آؤٹ ہو گئے اور زاہد محمود نے ان کو آؤٹ کیا ہے اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح سے آؤٹ ہوئے تو یہ پہلا نقصان تو ان کو حاصل ہو گیا ہے لہور کلنڈر کو اور یہ کوئیٹا کے لیے بڑی خوشکبری کی بات ہے کیونکہ دیکھیں اگر یہ مزید رز اسکور کر لیتے تو پھر پریشر جو ہے وہ کوئیٹا کی باولنگ لائنڈ پر اور ان کی فیلڈنگ سیٹ پر آ جاتا اب یہ میچ میں تھوڑے سے دیچسٹری پیدا ہوئی ہے اور ان کی کپتان سویل اختر کامٹ کی ازاہد محمود نے اور یہ میچ میں تھوڑے سے دیچسٹری پیدا ہوئی ہے میں بات کہتا ہوں کہ لہور کلنڈر کے پاس ایک بہت بڑا بیٹنگ نائے موجود ہے وہ جیٹ جو ہے وہ اس کا مقدمتی ہے ویسے آج ہم نے پی ایس ایل حفیظ کم بولنگ کرتے دیکھا ہے اور آج جب ان کا کوئیٹا سمیچ تھا تو ہم نے دیکھا وہ سرفراز کو گین رانے آ گئے اور آپ یہ بنا ہے کہ پیسلے در ان کے درمیان ایک تنازہ راب کپتان جو اس وقت ملتان کے ہیں رزوان اور پاکستان کی بہت اچھے وکر پر بلے باز ہیں ان کو لے کر تو بڑی نظریں تھی کہ اس وقت کیا حفیظ سرفراز کار کر سکے گئے لیکن سرفراز نے بڑی سمل کے کھلا اور ایک چوکا بھی لگایا حفیظ کو لیکن حفیظ بعض اوقات کرس گیل کو بھی فسانے میں کامیاب رہے ہیں تو اس لیے ہو سکتا ہے ان کے کپتان نے ان کو موقع دیا ہوگا کہ آپ جائیں اور جا کے گیل کو فسائیں اور سرفراز کو اور کر کے اپنی بڑھاز میں نکالیں سر میں ایک بات کہوں گا سرفراز کے حوالے سے کیونکہ رازے پاتے ہیں آپ نے کرانچی کے پیٹ بہت دیکھی ہے اور سرفراز کا ایک ایک ایچیٹیوڈ ہے بہت نوکول رہتے ہیں جلدیوں غصہ نہیں کرتے سوالے سے کہ فوراں اگر کوئی ان کے پر تنقید نہیں ہو لیتے ہیں تنقید کو لیتے ہیں سمٹھائی بہت دے ہیں فیل میں تو سارے اگریشن دکھاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ تھوڑا کوڑا رہتا ہے کہ ان کے پر بہت زیادہ تنقید کی جائے لیکن تنقید بہت اچھا پر فارم کرتے ہیں ہاں سب سے چھتی بات ہے پر آتا ہے جسا بھی آپ نے کہا تذکر ہے کہ جب انہوں نے پریشر آتا ہے تو پریشر پر بہت اچھا جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں اور یہی ہے جو انہوں نے کیا انہوں نے ان تمام تنقیدوں کا جواب جو ہے وہ گراؤنڈ بیک کے دیا اور چوکے سے دیا اور اچھا پرفارم کیا ہے پریس گیل کے ساتھ کھڑے رہے ڈٹے رہے وہ ہے کہ وہ پیٹی نہیں کر پا ہے آؤٹ ہو گئے لیکن پریس گیل کا انہوں نے ساتھ ضرور دیا اور پریس گیل اپنی پریفٹی بنانے میں بھی کامیاب رہا ہے اور ایک اچھا مائج لیکن کو ہمیں بلا آج سرفراز نے جب اپنی ایننگ شروع کی تو پہلی ہی دو گئندو پہ انہوں نے شاہین کو چوکا جڑا آپ اندازہ لگا ہے کہ کانفرنس انہوں کا کتنا تھا جب وہ اپنی پہلی بول کھیل رہے تھے حالانکہ وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں اگر شاوٹ کھیلنے کے سکر میں تو نہ صرف کوئی ٹیک کی ٹیم پر دبا ہوتا اسی بات پر آ رہا تھا کہ شاہین آفریدی آج بہت مہنگے ثابت ہوئے اور آج ان کی وہ پرفارمنس نظر نہیں ہے جو انہوں نے پہلے میکش کے لئے شاہیٹی آج بہت مہنگے بولر بھی ثابت ہوئے اور جس طریقے سے جو ہے وہ سرفراز نے دو شوٹس کے لئے دو چوکے مارے ان کے لگتار بول پر تو ایک تو ان کا سرپراز کا سرفراز کا دوسرا یہ کہ انہوں نے شاہین آفریدی کو بھی تھوڑا سا بیک وٹ پہ لے کے آگئے کیونکہ ایک دازل بات ہے کہ شاہین بہت اچھے بولر رہے تھے پہلے کیا کہتے ہیں اور انہوں نے تین وقتیں حاصل کریں گی اگر اس کشاورت ظلمی لیکن آج جس طرح سا ان کی بولی لینگ مشتی تو بیک جج نہیں کر سکے اور ہاری صرف تین وقتیں لینے پر کامیاب رہے 38 رج کے بعد انہوں نے تین وقتیں لینے اور آج بہت اچھی بولک کرائی دونوں طرف سے ہمیں آج سپیڈ دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں سے اگر آپ ہاری صرف یا شاہین کی سپیڈ دیکھ رہے ہیں تو وہاں ہسنین اور شنواری تیز بولنگ کرا رہے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے ٹی ٹوئنٹی میں ینگ بولرز ہیں سارے اچھی تیز گینے کرا رہے ہیں بیٹنگ بھی اچھی دیکھنے کو مل رہی ہے شاہین بہت اچھا آپ کیا کہیں گے شاہین کے بارے میں آج ہمیں اسٹیڈیو میں زیادہ کراؤڈ دیکھنے کو ملا اور زیادہ پہلے میں سے یا پہلے دوسرے میں سے زیادہ ہمیں دلچسپی دیکھنے کو لگی موسیقی 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 میڈیا مبارکات کی مصرح اگر سے تین پر لوگ یہ مات سنی اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ ریلی ملا ہوگا لیکن پھر بھی بہت ریلی ملا ہوگا جو بالکل ٹریفک بند ہو گیا تھا اور دوسرے سڑکوں پر تنورڈ ہو گیا تھا لیکن وہ اپنے راستے پر آ گیا ہے جو یہ ایک بڑی گھٹنی ہو جائے ایک اچھی خبر ہے پی ایس ایل کے ساتھ سار اپنے ناظرین کی کمنٹ بھی شامل کرتے ہیں جب نے ہنور سلطانہ سلطانہ صاحبہ ہم بلکل ٹھیک ہیں اور آپ کے سامدے ہیں بلکل خوشباش ہیں بہت شکریہ سلمہ سید نے ہمیں بھی جوئن کیا ہے اسلام علیکم والیکم السلام شازیہ حیدر ہیں ہمارے ساتھ موجود اور وہ والیکم السلام کیا رہی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں آپ کو اسلام علیکم نبیل خان نے لائک کیا ہے بہت شکریہ نبیل خان آپ نے لائک کیا ہے اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے کمنٹس میں اپنی خیالات کا اظہار کرتے رہیے وہ ہے کہ ابھی یہ نہیں لہور کلندر کی جاری اور ساری ہے اسٹریڈیم کا آپ بتا رہے تھے آج سے کراوڈ کا کیسا آج ریسپونس آہا ہمیشہ پہلے سے بڑا سا سکور اپ جیٹ کر دیتا ہوں جی اس کے بعد ہم اسٹریڈیم میں سے بات کر آہ دس آور مکمل ہو چکے ہیں اور لہور کلندر نے دس آور میں سکسٹین نائن برز اس وقت سیکیور کر لیے ہیں اور ان کا ایک ہلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں وہ ایک ہلاڑی آپ نے سوئی رکھتا ہے اور فخر زمان اس وقت جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں جنہے ہوئے ہیں اور محمد حفیظ نے اس وقت پانچ بولوں پہ تین رن جو ہے وہ سکیور کر لیے ہیں اب آجاتے ہیں سر ہم اپنے گراوڈ کی طرف کے بات کر رہے دے گراوڈ کے حوالے سے بات کر رہے دے اچھا آہ کیونکہ اپ جیٹ سر ہو گیا ہے تو میں پھر اپ ڈیٹ کر رہیوں تھوڑا سا کہ سیونٹی فائف رنس ہو چکے ہیں ایک ہواڈ سے چھکا لگایا ہے انہوں نے اور نو بول ہوئی ہے جب ہی جو ہے وہ سنٹی فائف رن ہو گئے اور یا وایٹ ہوئی ایک ہوں کر آؤڈ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کر آج ہالکہ ڈیٹ دیا تھا لیکن ڈیٹ دیا میں کر آؤڈ کی ڈیٹس نتر آئی ٹوئی فائی فرسنٹ آئی آڈینس آلاو ہے ٹوئی فائی فرسنٹ میں آج کافی کل کے بنیزبک آج کر آؤڈ زیادہ نظر آیا بجائی بھی ہو سکتی ہے کہ کوئیٹا کریٹیٹرز کو بہت سارے لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں لاہور کلندر کو کافی لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو دیفنیٹی ہو سکتا ہے کہ دونوں ٹیموں کو مائش دیکھنے کے لیے لوگ شاہین آج موجود ہوں اور جہاں ہم بات کر رہے ہیں کر آؤڈ کی تو وہاں سر ہم کہتے ہو سکتے ہیں کہ آج ہمیں کل جو ہے وہ پشابہ آج ہمیں مائی آلی جو ہے وہ کافی ایکشن نظر ہے کامرے نے کپچر کیا اور اگر ہی لائٹ شرل رہے ہیں تو ہم دکھاتے ہیں کہ ڈیفرین ان کے ایکشن سے ڈیفرین ان کے ایکشن سے ڈیفرین ان کے ایکشن سے ڈیفرین ان کے کافی ایکشن سے ان کے دے اور اس کے اندر جو تھا وہ یہی تھا کہ جس وقت پریز گیز کا کچھ روک ہے سلمان نے تو میں اس پر صحیح ہی جس کرتا تھا کیا یہ انہوں نے کیس ڈروپ کیا ہے یا میچ ڈروپ کیا ہے تو اس پر بڑی بڑی شاکنگ ان کا جو ہے وہ پیس تھا اور اگرم سے وہ جیسے ایک نارملی ایموشنلز آ جاتے ہیں ان کے تھے اور انہوں بڑا سپورٹ کریں گی بگ اپ کریں گی کوئٹر لیٹیٹرز کو اور ڈیفرینٹی کیوں نہ کریں برینڈ امیسیٹر بھی ہیں اور کوئٹر جو ہے اس نے آج پر فارم بھی کیا ہے پیشاور کے پاس جو بڑے اچھے برینڈ امیسیٹر رہے ہیں چاہے وہ ابھی آپ نے بنایا کہ وہ پاری گل ان کی آ رہی ہیں اس سے پہلے شاید باہرہ خان تھی اور ابھی انہوں نے شاید کوئی ترکی کی فلم سٹار جو جو ہے وہ جو حلیوہ سلطان کافی بیوٹی ورد پیشاور ظلمی کافی رہی ہے حالکہ میں آگا سمجھتا ہوں کہ اگر اتنا پیسہ وہ برینڈ امیسیٹر پر لگاتے ہیں اگر اچھے کھلاڑی کرنے پہ لے آئیں تو شاید پی ایس ایل میں ان کی ٹیم اور اچھے پرفارمنس دے سر دیکھیں بیوٹی ویڈ انٹرچینمنٹ ہے تو اسپورٹس کے حوالے سے اسپورٹس کے حوالے سے بیوٹی ویڈ انٹرچینمنٹ ہے اور چیزیں ہم کرتے جا رہے ہیں انٹرچینمنٹ بھی ضروری ہے تو جب بیوٹی ہوگی سر تو انٹرچینمنٹ مزید کو روک پائے گا اچھا نبیر خان صاحب نے لائک کیا ہے تو نبیر خان صاحب نے اللہ علیہ وسط citeار اللہ علیہ وسط موسیقی 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 بیٹنگ موسیقی کیا سمجھتے ہیں آپ کیونکہ بھی ینگ پلئیر ہیں اور ابھی اتنا تجربہ نہیں ہے ینگ پلئیر ہے تو یہی چیز وہ دیکھتے رہے ہیں کہ اگلا بھی بولر بہت اچھا ہے بہت اچھا بھی ہوگا ہے اس کے بعد اپنے شوٹس کو جو ہے وہ اپنے شوٹس کو جنگا ہے آپ کے لیے اچھا بھی ہوگا ہے اور ایسی اچھا آج سے کنا میں مہار کی طرح سے حریص ویفلی تین جکتے لیے عرطی صنیر دے کر شاید عارضی صنیر دے کر شاید عارضی صنیر دے کر ہی چیز وہ دا میسے جو بولرز ہیں اور وہ سیسے پیدا نے انہیں بھی ایک ریٹی اور تیسٹر دیں اور ابقام ہے کہ شاید یہ ان کا آخری میچ ہو کیونکہ اس کے بعد وہ چلے جائیں گے اپنے ٹیم کے لیے اپنے ٹیم کے لیے کیونکہ یو ای میں ایک سریز کے لیے اپنے ٹیم اور زبابے کی یہاں دو ٹیسٹ اور ٹیم ٹی ٹوئنٹی ہے پہلے ٹیسٹ لے جائے گا دو مارچ سے ابو زیبی میں مجھے سارے میچیں ابو زیبی میں دونوں ٹیسٹ اور ٹی ٹی ٹوئنٹی تو یہ اس وقت کہہ سکتے ہیں لہول کلندر کے لیے تھوڑی سی بیڈڈا کو گی اگر وہ آج میں جیت جاتے ہیں تو بیش تک راشد خان چلے جائے ان کو نفصان تو ہوگا لیکن وہ دو میچ جیت کر چار پنچ کے ساتھ ٹاپ پر آ جائیں گے آپ نے راشد خان کا سر ذکر کیا ہے تو بالکل ہم بدا دے چلیں کہ راشد خان نے آج جب والنگ اپنی کروا رہے تھے اور پلڑی پہ کھڑے ہوئے تھے تو ان کا ہاتھ انجرڈ ہوا تھا لیکن ڈیڈیکیشن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ دوبارہ گراؤنڈ کے اندر آئے ٹوڑی سی دیر بار ٹکر لینے کے بعد اور انہوں نے بالکل کروائی تو دیکھن جو ڈیڈیکیشن دیگیشن کہ انہوں نے کہا کہ اب نازم بات ہے کہ انہوں نے یہ لازم میشے جیسے بھی بتا رہے ہیں واجس صاحب اس کے بعد وہ اپنی نیکس فیس کے چلے ہی آئے گے تو لیکن جو ڈیڈیکیشن دی ان کی اپنی ٹورڈ سکیم وہ بہت سکیم اور وہ بہت پوزیٹیب تھی وہ آئے ان کو ٹیم کو ضرور کی اس کا پنکی آیا انہوں نے بالکل کرائی اور جس طرح سے انہوں نے پریس گیل کو آؤٹ کیا ہے سر that's marvelous tremendous آؤٹ کلاس کر دیا تھا دیکھنے ورل کلاس پیر کو ورل کلاس پیر ہی آؤٹ کر سکتا ہے اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ نمبر ون موزر ہے اور صحیح وقت نے صحیح بکٹ انہوں نے لی اور جس طرح سے پریس گیل پورسی دیں مزید تک جاتے تو شاید یہ سکوڑ 178 کی جگر 200 پلس اور سیس پیگر لیتے وہ جی 200 پلس بھی ہو سکتا تھا اور یقین پھر جیت لہور کلندر سے بہت زیادہ دور ہو جاتی تو ابھی بھی میچ جاری اور ساری ہے ہم اپنا تفسرہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے بھی چلیں کہ اس وقت سکوڑ کیا ہو گیا ہے سکوڑ اس وقت 91 رنس ہو چکے ہیں ایک کھلاڑی آؤٹ پہ اور ایچ ایٹ رنس مزید ترکار ہیں لہور کلندر کو بہت رہی ہیں بارہ آؤر کا گیم ہو چکا ہے مزید آٹھ آؤر رہ رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ آٹھ آؤر میں لہور کلندر کیا ایٹ ایٹ رنس اچیف کر سکتا ہے ہم دیکھیں لہور کی باس کھلتے ہیں مزید تیز کھلنا چاہیے پیچھوں کے بلے باس اچھے کھڑے ہوئے ہیں اگر وہ اس وقت اسی رن ریڈ کے حساب سے چلے تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا اگر بیشمن کی وکٹے کر جاتی ہے جبکہ کوئیٹا کو یہ چاہیے کہ اوپر تلے اٹھ کی کھل بس کب دو وکٹے کر آئے تاکہ میچ میں وہ کنٹرول دوبارہ سے حاصل کر سکے اس وقت رن ریڈ جو ان کو ریکوائیڈ ہے وہ ہیں الیون لیکن جو اس وقت کرنٹ رن ریڈ ہے لہور کلندر کا اور آخری پانچ ور میں وہ صرف 33 رز منا چکے ہیں اور ایک وکٹ ہو چکے ہیں تو آخری پانچ ور ان کے سلو رہے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت یہ پانچ ور جو ہیں اچھے بولنگ کا مظاہرہ کیا ہے بلکل بلکل ان کے آپ دیکھ لیں بولرز اچھا کھیل رہے ہیں اور بین کٹنگ وغیرہ جو ان کی بولر ہیں اچھے بولنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں زاہد محمود جو ہیں تین ورز میں اٹھائیس منزی ہیں اور ایک وکٹ بھی لی ہے اور اس ور کے اگر ہم بات کرتے ہیں بین کٹنگ نے جو دو ور کروائے ہیں اس کے اندرہ گیارہ رن دیئے ہیں یہ بہت بہت اہم ان کے دو ورز ہیں اور مزید وہ دو ورز میں اگر اچھی بولنگ کراتے ہیں پیچھے کہ وہ وکٹ نہ لے سکے تو پھر بھی یہ کوئٹا کو فائدہ بن ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ جی مانچ کون جیتا ہے اور آپ نے صحیح جسے کہ بات کری محمد نواز کی بات کری جس طرح سے لاسٹ ہم نے دیکھا تھا اچھا نہیں کھیل پائے لیکن آج جس طرح سے محمد نواز نے کھیلہ ہے جو سٹوکس کیلے ہیں جس طرح سے ان کو پل ٹاس بال دی گئی پل ٹاس بال انہوں نے بندی کے باہر پہنچائی جو شارٹس انہوں نے کیے انہوں نے بہت بہت ہی بیتری ہوئی یقین کپٹان آج خوش ہوئے ہوں گے ان سے آخری دو ورز میں کوئٹا نے کتنے سن لوٹے جس کی وجہ سے یہ سکور ون سیوئنٹی ایٹ تک چلا گیا ونڈا ٹارگٹ کا کم ہوتا تو اس میں نواز کا کری جاتا ہے جس نے بائیس جس نے تھریٹی ایس بنائے تیس بیس گیندوں پر تو یہ ٹیل ہنڈرز بہت اچھا ہے ادور ایلی کو بہت زیادہ باہر نہیں ملے سکا آج ادور ایلی کو آج موقع دیا گیا تھا اگر وہ تھوڑا اور ارلی آ جاتے تو وہ اور تیس کھیل سکتے تھے لیکن خیل اچھا آل انڈر ہے آگے بھی کوئی چانس ملے گا اوروں نے بہت اچھا کھیلا بہت اچھا پرکان کیا اور دیکھتے ہیں کہ آج کوئٹا جو ہے وہ جیت پاتا ہے یا آج بھی جیت گاہور کلندر کے مقدر میں آتی ہے اچھا ذرا ہمیں آپ کمنٹس میں لیتا ہوں اگر آتی اجازت ہو تو ہمارے ساتھ ربینہ پیسر موجود ہے اس وقت کینیڈا میں ہوتی ہے ربینہ پیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں لائپ سیوز پہ ہمارے ساتھ دیکھ رہی ہیں بہت شکریہ ہمیں جوائل کرنے گا ربینہ اور وہ کہہ رہی ہیں سلام والیکم السلام بہجی کرکٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں سلمہ سید بہجی کرکٹ سلمہ سید کو بھی جو پیغام دے رہی ہیں ہماری سلمہ سید کانٹینٹ رائیٹر ہیں ریگلر ہمارے ریگلر ہماری بیور بھی ہیں اور بہت اچھا لکھتی ہیں جسا کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ایک دفعہ دوبارہ اس پلیٹ فارم پہ ہم بتا رہے ہیں بہت ہی اچھا لکھتی ہیں منفرد لکھتی ہیں اور بہت سارے لوگوں ان کی تحریلیں ان کی چیزیں ان کی کوئیمز ان کی شائری ان کے نووز بہت پسند آتے ہیں تو بلکل آپ اوملیٹ اوفیشل پہ ہمارے کمیونٹی گروپ کے اوپر جوائن کر سکتے ہیں اور ان کو پڑھ سکتے ہیں جی سر اوملیٹ اوفیشل میں اوملیٹ اوفیشل کے حوالے سے یہاں بتانا چاہوں گا کہ اوملیٹ اوفیشل بہت سارے ہمارے شاید بیوریس کو پتا بھی ہوگا لیکن جو ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کی لیے سے میں بتاتا چلوں کہ اوملیٹ اوفیشل ایک دیجیٹل کرویٹر اور دیجیٹل انٹرٹینمنٹ نیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو ہر طریقی کا بیٹرین ایتھیکل لانکس کے ساتھ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ پروائید ہوتا ہے اور وہ ڈیائیوٹس پائیڈگریز کے اندھر ہے جیسے کہ اگر ابھی ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت پرینڈنگ کے اوپر آپ کا پی ایسل چل رہا ہے تو آپ کی لیے سپورٹس کا پرگرم لے کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اوملیٹ اوفیشل پہ آپ کے ہورر کامیڈی باقی اور دوسری کٹیگری کے بات کرتے ہیں تو ایڈکیشن انفرمیشن جنگل ایمیند اوفیشل کا کانٹینٹ guidance ہوتا ہے پہ ہمارا اپنا اپنا کانٹینٹ ہوتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر بہتری لاتے رہے ہیں ٹیم میم میک صرف پہری کرتے ہو اس کے لکے لیکن اس کےلے یوں گنا hes آện سن سید موجود ہے ہاتھ ہی ہمارے ساتھ رہ چکی ہیں ریزائلہ رہا ہے ہمارے ساتھ اور آف بھی ہمارے ٹیم موجود ہے سر اور ریگر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالباسس صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے سٹریٹیجسٹ ہیں بزنس سٹریٹیجسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمام چیزوں کو لک آفٹر کر رہا ہوتا ہوں مدسر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ باقی اور ٹیم میمبرز موجود ہیں جس کے اندر ہم بات کرتے ہیں فریائی کو فریائی ہماری ساتھ موجود ہیں اس کے ساتھ موجود ہیں تو کافی لوگ ہماری ساتھ موجود ہیں شاہدیہ ہیڈر 1973 ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں اور کمنٹ بھی بہت اچھے کر رہی ہوتی ہیں عام لچ комуیٹے بھی لگ بھی رہی ہوتی ہیں تو کافی لوگ ہیں اسی طرح سے شہدپ آ susthas کے ہم باتٹک ہیں ہمارے لائیل بھی حسب کیوچ để آپ موجود ہیں اور وہ لوگ جو ہمیں اپنا پیار ہمیشہ دیتے رہتے ہیں تو اگر ہم بات کرتے ہیں ابیہ نور مائی چل بہت سارے ایسے لوگ ہیں سنوبر زہدی منبر سلطانہ تو یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں اپنا ٹائم بھی دے رہے ہوتے ہیں ہماری کمیلیٹی کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہر موقع پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ تمام دوست یار احباب جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ سب کا ایک بار پھر بہت شکریہ الحمدلہ اومنیٹ اوفیشل جو ہے پروگریس کر رہا ہے اور ہرمائیٹ دیگر اپنے اپنے کار برینڈ سائنل ریجل ریجل لائیوٹائزنگ ایجنسی میں ہماری اس کو بھی لانچ کر دیا ہے تو دونوں برینڈز ہمارے الحمدللہ پروگریس کر رہے ہیں یہ سب جو ہے وہ ممکن ہوا آپ لوگوں کے تابعوں سے آپ لوگوں کے حوصلہ افضائی سے تو بہت شکریہ آپ کا ایک نفعہ دوبارہ اور ہمارے سکور کیا ہو رہا ہے جی سر اسکور کے حوالے سے ہم بتاتے چلیں اپنے ناظرین کو سکور اس وقت جو ہے وہ ون زیرو ون ہو گیا ہے سینٹری کمپلیٹ کر لی ہے لاہور کلندن ہے اور ابھی بھی فورٹی ٹو بولز رہ گئے ہیں اور سیونٹی ایٹ پرنس ہیں تو توز ہو گیا سر معاملہ اب یہ سکسی فورٹی ہو گیا سکسی پرسنٹ لاہور کے حقمد سے لگیا فورٹی کلندن رہ گیا کیونکہ دیکھیں رنس کا فاصلہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے اور وقتیں ان کے ہاتھ میں ہیں تو اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت لاہور کے حقمد چلا گیا ہے کوئیٹا کہہ رہا ہے کوئیٹا سے خوڑا سا دور ہو گیا ہے سکسٹی فورٹی ہو گیا ہے ففٹی ففٹی تھا اب یہ سکسٹی فورٹی چلا گیا سکسٹی پرسنٹ لاہور کے حقمد چلا گیا ہے اور اگر کوئیٹا نے اس وقت کوئی ویکٹ نہیں لی تو پھر یہ میچ جی سکتا ہے جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بڑا گمبیر ہم کہیں گے گمبیر مسئلہ ہوگی ہے اس وقت اور کوئیٹا کے لیے کوئیٹا کے لیے کہ ان کو بکٹس دے نہیں ہوں گی اور بہت جلدی بکٹس دے نہیں ہوں گی کیونکہ ہر زمان اب ففٹی ایٹ کے اوپر اس وقت جو ہے اس ٹرینڈ کر رہے ہیں اور کارڈی ایٹ بہت سکیل چکے ہیں سٹرائک وائٹ بہت اچھا ہے حفیث نے کتنا سٹرائک وائٹ برکا وائٹ بہت چکے ہیں اور دونوں ہی بہت ہی ٹرینڈ مزید کھڑے رہتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی شک نہیں بھی کوئیٹا سے پتہ چھین سکتے ہیں بڑے دروباد فخر زمان کی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ دیکھیں ترڈی نائن ابھی اس سے پہلے اٹھ کی ایک صدرن پنجاب کی خلاف ہوگی ڈمیسٹر میں سکول کیا تھا نائنٹی ٹو رنز بنائے جنہوں نے کیپی کی طرف سے کھلتے ہوئے تو فکر نوال کی بھی فکر اچھی حالت ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے لئے بہت اچھا ہے کیونکہ دیکھیں آپ نے بھی خلاف کریز میں دیکھا کہ ہماراں کوئی اوپنر ہی چیز باہ رہا تھا ہم ایک یہ بات ایک یہ بات ایک امان کو لائے پر لگی کہ حضر علی کو چاہیے کہ جی وہ اوپنا رائے ون ڈاؤن ہے ہمارا اس اوپنر کا ہمیشہ سے مقام رہا ہے جب یہ آئے تھے فکر زمان اور ایڈ ڈی اے خلاف رہے ہیں فائنل میں سینسٹری سکور کر لیتی تو ہمیں الگ رہا ہے کہ شاید دوسرا صحیح تک لیتی ہے اس کے بعد ایسا بیٹ پیس آیا کہ جو میچ کھڑا رہے ہیں اس میں وہ سکور نہیں کر رہے تھے اگر آج کی میچ میں فکر زمان سینسٹری سکور کر لیتے ہیں جیسے اپ آب میں آگئے ہیں وہ ایٹین ایٹی بھی کر لیتے ہیں تو لاہور کے لیے تو خوششمنٹی کی بات ہوگی ہے پاکستان کے لیے بہر اچھے غور ہے کہ پاکستان فائن میں آگئے ہیں لاہور میں آنا بہت اچھا ہے کیونکہ کافی عرصے سے نہیں جن پا رہے تھیں نہیں پرپورم کر پا رہے تھے آج ہموں نے فٹری کہت کہیں تو ایک بوست ملا ہوگا یہ ایک کنپیٹنس دیول ان کا جو ہے وہ ہوا ہوگا اور اگر آج کم ہے تو اس کے بعد پکڑ زمان کا مزید سار بڑھ جائے گا اور اگر آج لہور جیت جاتا ہے تو لہور کی سیکنڈ پتہ ہوگی اور کوئٹا کی سیکنڈ ہار ہوگی اور آج بھی لہور نے ٹوس جیتا اور مہج جیت جاتا ہے تو چوتہ مہج ہوگا جس نے ٹوس جیتا فیلڈن کی اور مہج جیتا لیکن سر اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں تو مقابلہ اس وقت کاٹے کا ہو گیا ہے ریکوائیڈ رنڈ بھی کم ہوتا جا رہا ہے کنان ویٹوٹ بڑھتا جا رہا ہے مزید درکار ہے لہور کناندر کو اس مانچ کو جیتنے کے لیے لازٹ فائیو آورز میں انہوں نے فورٹی فور رنڈ بنائے اور ایک وکر کیا ہے پہلے تھریڈی رنڈ تھا اب اس میں دس رنڈ کا اضافہ ہو گیا ہے یار رنڈ کا احوال تو یہ اچھا کھیل رہا ہے اس وقت لہور اور لہور کی کوشش ہوگی کہ یہی جوڑی کریس پر آئے اور میچ فرنش کر کے آئے جبکہ کوئیٹا اپنی پوری جان لگا دے گا کس طرح اس جوڑی کو توڑے اس پیر کو توڑے اس آجے داری کو توڑے تاکہ کوئی شراکتداری مزید نہ جنبنے پائے اور کوئیٹا یہ میچ کوشش کر ہوا کہ کوئیٹا کو اپنا رنڈ ریٹ بھی ایسے کرنا ہے نئے رنڈ ریٹ اس وقت سب سے خراب ہے اس وقت بلکل دیچے ہے کوئیٹا تو کوئیٹا کوشش کرے گا کہ میچ جیتے اور اچھے رنڈ ریٹ سے جیتے اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ بہت سارے ہمارے ویورس ہمارے ساتھ شامل حال ہیں اس میں سے ایک سید واحد شاہ جلالی صاحب ہیں وہ لہور کلندر کو سپورٹ کر رہے ہیں تو لہور کلندر اس وقت بزائر ایسا لگ رہا ہے کہ فتح کے قریب جادہ جا رہا ہے اور کوئیٹا سے فتح کوریچی دور ہوتی جا رہی ہے لیکن اچھا کرکٹ کرکٹ بائی چانس ہوتا ہے اور لاس بہت ہے آپ صرف کچھ بھی سر پرڈک کر سکتے ہیں کچھ بھی حق نہیں نہیں ہوتا کسی وقت بھی جو ہے وہ میچ کا پانسہ پرڈٹ سکتا ہے کسی وقت بھی کچھ بھی بیٹ ڈاپ سین ہو سکتا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ کون اس وقت جو ہے پاکٹی ٹیم رہتی ہے یہ کون جیتا ہے کون نہیں جیتا تو سر ہم بات کر رہے تھے میچ کے حوالے سے اور یہاں پہ ہم نے بات کری کہ اس طرح سے جو ہے وہ آج میچ کھیلا گیا ان لڈیو نے پرفارم کیا جس میں سے ہم نے محمد نواز کی بات کری کہ بہت اچھا کھیلے بہت اچھا سٹوک سزار آئے کھلنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے راوٹ کی بات ہاریز راوٹ کی بولنگ آج بہت چیز دیکھنے پہ ملی جو انہوں نے ایک ابھی بول کیا ہے جو انہوں نے میڈل آف دسٹرم کو اڑایا ہے اور جس طرح سے انہوں نے بول کیا ہے تو وقار یونس کا وہ بولی آز آگیا اور ایک زمانے میں شریف اختل صاحب جو ہے وہ بیچ سٹم اڑاتے تھے تو وہ ہی آز آیا آج کی اس طرح تو انہوں نے یوکر مار کے اس کو سٹنٹ کیا اور آٹسٹینڈنگ کر دیا اور لاس مومنٹ کے دب ورکٹ دی لیکن ہارے صوف کی تعریف کرنے پڑے گی لاہور کرنے کی بہت اچھی دریافت ہے انٹرانسٹر کرکٹ میں وہ بہت ابھی اپنا رنگ نہیں جمع سکے لیکن ڈومیسٹرک لیویل پہ اور انٹرانسٹر لیویل پہ جو لیگ کھیلتے ہیں اس میں کافی ان کی دھوم ہے خاص کریں جب بگ بیچ کھیلے جاتے ہیں تو آسٹریلیویل کی کافی ڈیمانڈ ہے ہاری صوف ہمارا مستقبل ثابت ہو سکتے ہیں ان پہ مزید توجہ کی ضرورت ہے اور ان کو چاہیے کہ باکستان کے ریمورٹ ان پر نظر رکھیں ان کی مزید اور جتنی بولنگ اچھی ہو سکتی ہے ایک ایڈوی میں ان کی مزید بولنگ بہتری کریں لہور کلندر کو ہم بھی بڑا سروٹ کرتے ہیں کہ اس نے بڑا ٹیلنٹ سامنے لے کے آئے نئے لڑکے کافی لے کے آئے اور خاص کر لہور کلندر نے اپنے جو ڈیویلپنٹ پروگرام سے پورے پاکستان میں جو کیمپ لگایا کوئی اور فرنچائز ایسا کام نہیں کر سکی یہ جتماس فرنچائز تمام ایک طرف اور ایک طرف لہور کلندر جس نے بہت کام کیا نئے ٹیلنٹ ڈھونڈنے میں اور بڑے انہوں نے دورے کیا کافی پیسہ خرچ کیا جو اس کا آرہ بھی دیگر فرنچائز دی کر سکی ہے نئے کر سکی ہے اور بہت اچھا کام کیا اور وہ پروگریشن اور وہ اگر کام ایفرٹز جو اگر ہم بات کرتے ہیں وہ نظر آ رہی ہیں سر اور ٹیم میں بھی نظر آ رہی ہیں کھلاڑیوں میں بھی نظر آ رہی ہیں اور انشاءاللہ یہی کھلاڑی پاکستان کا آنے والے فیوچر میں حصہ بنیں گے کچھ ہے حصہ اور کچھ بنیں گے یہاں پہ سر کمنٹ شامل کرتا چلوں ہمارے ویورز کے سلمہ صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ مہتاب ماہی ہیں زینب بہم بات یہ بھو لوگ ہیں سر جو اور 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 ماہی ساتھ جڑے رہتے ہیں اور اومنیٹ کے ساتھ ہمارے ویورز کے ساتھ ملٹی میڈیا کمپنی ہے اس کی جو ہے وہ فرنچائزی جو ہے ایڈکیشنل ہیڈ بھی ہے ہیڈ ہے ہیڈ ہے ان کو لیڈ کر رہے ہیں اور ایک اچھا انسٹیٹوشن جو ہے وہ رن کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ارمکازی ہے دعا ارم ہے کشمان ہے یہ بہت سائے لوگ ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ہے اس وقت جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہے لیکن بہت شکریہ آپ کے سکرین پہ چل رہا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون لوگ ہیں تو جڑے رہنے کا شکریہ اور ہمیشہ اسی طرح سپورٹ کرنے کا شکریہ جو ہے جو ہے وہ چوتہ میچ ہے سپورٹ کر رہے ہوں گے کل انشاءاللہ تعالی کوشش ہوں گی ہماری کہ ہم کل گیارہ بجے آپ کے پاس دوبارہ شامن ہوں گیارہ سے لے کے آن ورڈس ہم ایک گھنڈا کل کے میں اس پر بات کر رہے ہیں اسکور اپ ڈیٹ کر دیں آپ کیا اس لکھ سال رہا ہے اس لکھ سر 59 منز مزید درکار ہیں لہور کلندر کو اور تھارٹی سکس گولز رہے چکی ہیں باقی رہ گیا ہے اور ان کی ایک وکیٹ گری ہے تو یہ بڑا ایک پوزیٹیو پوائنٹ ہے لہور کلندر کے لیے کہ ایک وکیٹ میں انہوں نے گھائی ہے نو وکٹے ہاتھ میں ہے رسک لے سکتے ہیں سٹریڈیجک ٹائم آؤٹ کا اس لکھ بریک ہوا ہے تو دیفنیٹلی سٹریڈیجی بہت اچھی ہوگی لہور کلندر کی کہ اب تھوڑا اگریسیف کھیلنا ہوگا دیفنسیف سے ہٹ کے ہاں لیں دیکھیں ان کو پر اوور دس رنس بھی نہیں چاہیے اگر وکٹے ہاتھ میں ہیں تو اب ان کو تیز کھیلیں گے تھوڑا سا تو ایک دو اوور کوشش کریں گے میچ جلدی فنس کرنے میں کامیاب رہا ہے تاکہ ان کا نیٹ رنڈیٹ اور اچھا ہو اور کوئٹا ہے تو ہر حال میں کوشش ہوگی کہ وہ تین دو یا تین وکٹے اوپر تلے گرائے تاکہ وہ میچ میں واپس ہے اب یہ میچ سیونٹی تھرٹی سے لہور کے حق میں چلا گیا ہے ابھی تک اور کوئٹا کا مشکل لگ رہا ہے میچ اتنا اور کچھ اس کے علاوہ سریس کے علاوہ آپ کو اور کونسی سریس پسند ہے تو کیا کہیں گے پی اے سل تو ہمیں جائرہ پاکستان کی لیگ ہے ہمیں ہمیشہ سے پسند ہے اور دو ہزار سولہ سے ہم اس پہ نظر رکھے ہیں دو تھی لیگس اور بھی ہیں جو بہت اچھی کہیں جا سکتی ہیں ایک تو آئی پیل بیشاک انڈین پریمیر لیگ بہت اچھے پر مانے پہ ہوتی ہے اور دنیا کے سارے ٹاپ پلیئرز اس پہ لیتے ہیں اور بہت مہنگے کھلاڑی اس پہ بکتے ہیں یعنی جن کی مولی لگتی ہے سولہ کروڑ سترہ کروڑ پندرہ کروڑ یعنی اتنے میگل موڑی موسیقی 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 پاکستانی پلیئرز کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس سے پہلے جو پہلی آئی سیل تھی اینڈین کرکنڈیگ جو بہت میں بین کر دی گئی اس میں سارے پاکستانی کھلانے کو جانتی ہیں ان زمامتیں لاہور باحشاہ اس کی پہلے چیمپئن تھی تو پاکستانی پلیئرز جس جس لیک میں نظر آئیں گے آپ کو وہ لیک اور مزید چارچان لگ جائیں گے اس میں اگر میں ایک بات کہوں تو اس کی وجہ شاہد یہ بھی ہے کہ ایشن کنٹری اے سیل تناڑی ہیں ان کو کافی پسند کیا جاتا ہے اور لوگ دیکھنا پسند کر رہے ہوتا ہے لیکن ٹیم پے ڈیمانڈ کرتا ہے ابھی سلڈنگا کی ٹیم بہت اچھا محب نہیں کر رہی ہے اس کے پاس بہت اچھے کہا رہے ہیں اور اب اتنے وہ لوگ بھی نہیں ہے مڑلی نہیں ہے جسوریا نہیں ہے جو پہلے کبھی فارم میں ہوا کرتے تھے اور اپنے پیک پہ تھے پاکستان کی ٹیم میں بھی ٹھیک ہے شاید آفریدی نہیں ہے ان کا بڑا نام تھا ڈیمانڈ تھی لیکن پھر بھی شاید آفریدی لیگ کھیلتے ہیں اور پاکستانی پلیئرز اگر جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں تو ان کی بٹی ڈیمانڈ ہوتی ہے انڈین پلیئرز کی بھی بٹی ڈیمانڈ ہوتی ہے جب جاتے ہیں اگر کولی کھڑا ہوتا ہے یا روح شرمہ کھڑا ہوتا ہے اگر ان کے بھی بنگلہ دیشتوں ہمارے پاس آئے ہی آئے اگر انڈیا سے بھی پی ایس ایل کے اندر لوگ شامل ہو اور ہمارے پی ایس ایل کے ہمارے پاکستانی کھلاری آئی پیل کے اندر بھی شامل ہو تو یہ اور اچھی بات پاکستان نے تو کوئی بینٹ نہیں لگایا کبھی کسی کھلاری پر پاکستان تو ہمیشہ دعویٰ دیتا ہے لیکن ظاہر ہے اب یک طرف آرون نے پامندی لگائی سوال کے لیے تو اس پر کچھ نہیں کر سکتے ہیں زبدستی تو پاکستان کسی کلاری سکتا ہے سے بھائی طاع رکھتا ہے اور سب کے لئے کھیل کے لئے جو ہے وہ کوئی صرحت نہیں ہوتی ہے کیونکہ سب میرا جھوٹے ہیں محبت کرتے ہیں اور ہم آگے چلتے ہیں اور لوگوں کے کمنٹ شامل کرتے ہیں کیونکہ لوگ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کی کمنٹ شامل کرتے ہیں علی زین نے کمنٹ کیا ہے کہ لاہور کالندر بلن ٹو نائٹ ان شاء الله دیکھتے ہیں سر بلکل نظر تو یہی آ رہا ہے کہ لاہر کالندر جو ہے وہ آج کا میں جیت جائے گا بہتاہ نہیں اور سید عبداللہ شاہ کہتے ہیں لاہر کالندر بلن لہر کے سپورٹر سے زیادہ نظر آ رہے ہیں آج اور سید واہ شاہ جلالی کہہ رہے ہیں سر آپ کمنٹ پڑھیں کبھی دوست کا کسی دوست کا لکھا ہے کہ اگر اس سے اگر فرمال سے والے کوئی ٹا یہ میں جی سکتا ہے اس کے آخر انہوں نے بڑا اچھا دلچسپ کمنٹ یہ ہے کہ میرا کمنٹ میری مرضی بہت اچھے بات ہے تو ایک اسکار سے کہتے ہیں کہ سرکاسٹک آپ کو ہونا چاہیے اور ہیمیریس بھی جتنا آپ اچھے ہوں گے ہوتا رہی چیز اچھی ہو سکتی ہے تو ضرور یہ بہت اچھا کمنٹ تھا آپ کا سید واہد اور شکریہ بہت کہ آپ آج جماعہ سے جوڑے اس طرح سے جوڑے رہیے گا آگے آنے والے دلوں میں بھی اور ایک اور ہم کمنٹ سے شامل کر لیتے ہیں سمسید کہہ لیے کہ زیب قریشی کمرد بیر تقی رضا تاریخ سیر زیغم عباس یہ بھی جو ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ڈیفرنٹ جگہوں سے سب دیکھ رہے ہیں ہمیں کینیڈا سے کافی لوگ سر ہمیں دیکھ رہے ہیں اس پر کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا بھی ہوئے ہیں تو یو ایس کینیڈا آسٹریلیا یہاں پہ بھی ہمیں دیکھا جا ہے لائیس ٹریمی کے پرو ہمارے اپنیٹ آفیش ہمیں دیکھا جا رہا ہے بہت شکریہ آپ سب کا آپ ٹائم نکال کے ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے دیکھ رہی آپ جانتے ہوں گے لیکن دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ زیغم عباس کہہ رہے ہیں جیو اور لاہور کلندر جیو اس کے بات انہوں نے کہا لاہور کلندر اچھا سر ہم اس کو ایک دفعہ اپنیٹ کر لیں پھر آبی چلتے ہیں بات کی طرف لہور کلندر جو ہے سر اس وقت انہوں میں سکور کر لیا ہے ون ٹوئنٹی ایٹ اور پندروہ اوور ختم اختتام ہو چکا ہے ہونے والے دو بولے رہ گئیں تو پندروہ اوور کے اختتام ہونے والا ہے ون ٹوئنٹی ایٹ رنسوں نے بنہا لی گئے فرپٹی ون رنس ابھی بھی رہ چکے ہیں تھرٹی ٹو بالز ہیں ہم سکسٹی فور اچھ کی بارٹنیشپ ہو چکی ان کی شے اوورز میں اور بہت شاہل ہے شویل اختر آؤٹ ہو چکے ہیں اکیس رنس بنا کر سرپیس گیتوں پر ہفیز نے اکیس گیتوں پر پیالیس بنایا ہے یعنی ٹو ہنڈیڈ کنگرس فیکلیٹ ہے جس میں ان کے چار چھکے شامل ہیں آپ اندازہ لگا لیں کہ ہفیز کے آنے سے لہور کو کتنا ریلیف ملایا اور وہ الکل رنے پریشر ریلیس کر دیا ہے اب صرف بتیس گیتوں پر اکیامنل چاہیے ٹھیک ہے رنس تھوڑے سے زیادہ ہے لیکن ٹی ٹوئنٹی میں جب آپ کے ہاتھ میں نو بکتے ہوں یہ کوئی سکور نہیں ہے اور آخری پانچ اوور میں سکسٹی ٹی رنز بنایا ہے لہور کلندر نے اور کوئی وکٹ نہیں کمائی ہے آخر کے اندر پر سمجھتا ہو بیس رنزر ایکس رائی نکلتے ہیں بلگو اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بیس رن ہمیں ایکس را نظر آ رہے ہیں کہ یہ ایزیلی نکل سکتے ہیں اگر کوئی غلطی نہ کی جائے تو تو آج سوڑا سا ہم نے بات کرتے ہیں کہ لہور کلندر نے کیچس راپ کی ہے فیلڈنگ آج اس طرح کی مزیدہ نہیں رہی لہور کلندر کی جس کی وجہ سے کوئیٹا تھوڑا سا سکور کو جو ہے مزی ڈرائیو کرنے میں کامیاب رہا گویا کہ انہوں نے آج بہت ڈگھائیں اور یہاں پہ یہ ہی کہا جاتا ہے کہ سکسرز یا ڈگھائیں وہ ہمیشہ میچس جتواتی ہیں تو ایک اچھا ٹوٹل سکیور کرنے میں ایک اچھا ٹوٹل دینے میں کامیاب گروہ رہی لیکن ابھی تک دپا کرنے کے حوالے سے قرم دیکھیں تو میچ بڑا کورشل مومنٹ پہ جا چکا ہے تو ڈیپینٹ اس طرح سے کٹی ہے دیکھتے ہیں بہت زیادہ جو ہے کلوز ہوتا جا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اب سیونٹی تھرٹی سے بھی اٹھی ٹوئنٹی چلے جائے گا کر وکٹ نہیں کری تو اب یہ تھرٹی پرسنٹ کوئٹا کے حق میں رہ گیا سیونٹی پرسنٹ باقیے نیچے پوری بیٹک لائن ہے لاہور کی اگر ایک بلے باز آٹ ہوتا ہے تو دوسرا بلے باز آجائے گا سیڈ بلے باز اگر آٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ایک بیکس پوٹ سکتا ہے اگر دائے بلے باز کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو دونوں جنٹیں کھیلنے سے پہنچ زبان اور محمد حفیث اگر ان میں سے کوئی ایک بی آؤٹ ہوتا ہے تو شاید شاید پردک کیا جا سکتا ہے کہ تھوڑا سا کوئیٹا کوئی نقصان ہے کہ اس کی کوئی بولر ان کا ہے وکٹ ٹیکر بولر اس کا رہا نہیں ہے شیر وارسن ان کے نہیں ہے ٹھیکی نا نقصان رہانا پڑا ہے شیر وارسن کا اور ان کی جو بولر ہیں انور علی ہو گیا یا حسین اور شنواری ہو گیا وہ وکٹ نہیں لے پا رہے ہیں تو نواز ہو گیا تو جب تب وکٹ نہیں لیں گے ٹی ٹوئنٹی میں آپ تو آپ اگری ٹیپ کو کس طرح سے آؤٹ اس لیں گے آپ بلکہ اگر بتا دے چلیں ہم اپنے بولرس کو کہ انور علی آج بہت زیادہ مہنگے ثابت ہوئے ہیں تین اور میں تیتیس رنز دیئے ہیں تین اور میں تیتیس رنز دیئے ہیں جبکہ کوئی ڈکٹ نہیں لیں تو کافی نیمیں ثابت ہوئے ہیں بولز بھی رہی ہزائے کر اکات کر رہے ہیں لیکن رنز بھی رو کہیں ہی پا رہے ہیں مسئل ہے ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ کس کو بولر دیں اس کے پاس ریپلیسمنٹ نہیں ہیں کہ کس کو بولر دیں ان کی بھی کار دوور واقعی رہے گیا ہوگا لیکن کوئی ایسا بولر نہیں ہے اگر آپ اس کے مقابلے میں لہور کی ٹیم میں دیکھیں تو ان کے پاس شائنہ آفی ٹی دی فاس بولر حارس رو فاس بولر اس منر میں آ جائے تو راشد خان ٹھیک ہے ابھی راشد خان چلے جائیں گے حفیظ ہیں تو ان کے پاس بولنگ لائن اچھی ہے جب آپ کے پاس اگر ایک ٹیم میں اچھے بولر نہیں ہوں گے تو میری سمجھتا ہے کہ آپ دو سو رنس بھی بنانے تو اگری ٹیم پا فرا سکتے ہیں تو یہی سا چیزیں نظر آ رہی ہیں اور یقیناً کوئٹا ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوگا ایڈرس کر رہا ہوگا اور امید کرتے ہیں کہ آگے آنے والے میچ کوئٹا ان چیزوں کا ایڈرس کر کے اچھا گیم پرفارم کرنے کی کوشش کرے گا ابھی تک بظاہر لگ رہا ہے کہ لہور پلندر کے حق میں جاتا جا رہا ہے میچ اور کوئٹا سے جو ہے وہ پتا جو ہے وہ ان سے دھو جاتی جا رہی ہے لہور کے پاس جاتی جا رہی ہے لیکن لاز بول تک میچ جاری اور سائل رہتا ہے تو یہ ابھی تک کے انلیسز ہیں آگے بھی ہم ڈکھتے ہیں آئی تھی کہ پشاور نے دھمکی دی تھی پی سی بی کو کہ اگر آپ وہاں بریاس اور دہر سمی کی ہماری جو اپلیکیشن ہے اپرووڈ نہیں کریں گے تو ہم پی اے سل کا بائیکار کر دیں گے اور جب یہ ایک خبر تھی اور جب لاہور کی ٹیم میچ کھیلنے کے لیے ہوتل کی باہر بس میں آکے بیٹھ گئی تھی تو آدھے گھنٹے تک لاہور کی ٹیم نے ویڈ کیا کہ کسی طرح پشاور کے ٹیم آئے بس میں بیٹھے پھر یہ کہتے ہیں ذراعہ کی پی سی بی والوں نے ہاتھ جوڑے پشاور والوں کے بھائی ہم آپ کو اپرووڈ دینے ہیں آپ جائیں میچ کھیلیں ورنہ پشاور نے بائیکارڈ کرنے کے دھمکی دی رہی تھی یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ پی سی بی نے گھٹے ٹیک دیئے تھے پشاور کی یہ خبر یہ کہہ دیں کہ یہ والی بھی ٹیم کی پشاور نے کہا تھا کہ اگر آپ ہماری اپٹیکیشن اپرووڈ نہیں کریں تو ہم یہ ٹرنمنٹ چھوڑ دیں گے تو اگر ایسا ہے تو میں سواجتا ہوں کہ اس کو حکومت کو تھوڑا نوٹس لینا چاہیے کہ دیکھیں اگر آپ یہ کانون بناتے ہیں کہ اگر کوئی خالاوازی کرتا ہے بائیو سیکیور بھول کی آپ اس کو تین دن کی پابندی لگاتے ہیں تو آپ تین دن کی پابندی دیں اس کو اگر آپ خود ہی کانون بنائیں گے خود ہی کانون توڑیں گے تو اس کے بعد اسے ٹیمیں آپ کا رخ نہیں کریں گی آپ کے ایسا پیز جو بنے ہیں اور ایسا پیز کو فالو کرانا دیں گے ایسا پیز کو فالو کرانا انٹریمنٹ کروانا بھی آپ ہی کے ذمہ داری ہے تو اگر روز بنتے ہیں تو اس کو انٹریمنٹ کروانا بھی اور حالات ابھی آپ کو بتا ہے کہ ابھی آسٹریلیا نے سواث افریقہ کینسل کر دیا تو تین پوری تیاری کے ساتھ تھی کہ جی وہ آئیں گے اور ٹیس کھلیں گے اور انہیں اپنی ٹیم بھی پاکستان سے بھیج رہتے بھی ٹیم انہوں نے ٹی ٹوئیٹی کی لیکن آسٹریلیا نے کیونکہ اس سے پہلے کہنا میں ایسے میچز دکھیں گئے ہیں جب کوئی ٹیم جاتی ہے وہاں پہ کرونا پیشنٹ نکل آتا ہے کوئی کھلاڑی اوپیشل تو ٹور کیسل ہو جاتے ہیں ابھی پی ایس ایس شروع نہیں ہوا تھا لاہور کلندر کا ایک کھلاڑی کو کرونا کا شکار ہو گیا وہ غیر معروف کھلاڑی تھا بڑا کھلاڑی تھا نام سامنے نہیں ہے اس کا اور اس کا جب دوسرا ٹیس کر آیا تو وہ بھی پوزیٹیو آیا تو اس کو دس دن کے لیے آسولیٹ کر دیا ہے بلکل سائیڈ لائن کر دیا ہے جب ایسی خبریں ہوں گی اور اس کے بعد اب اپنے پلیئرز کو جو قانون توڑن ہیں ریلیو دیں گے تو پھر لوگ آپ کی لیک پہ آپ کے خواہنیٹ پہ رنگلیاں اٹھائیں گے جی بلکل آپ بات اگر کہی جائے تو بلکل سہی ہے کہ اگر ہم دوس بناتے ہیں تو اس کو فالو کرنا کرنا اور اس کا اس کو سیٹ کرنا اس کے لیے جو ہے وہ ہماری ضرورداری ہے اور جو ضرورداری ہے اور جو ضرورداری ہے اس سے واپستہ ہیں یا جن کی رسپانسی بیٹی ہے وہ اس کو کروائیں اس کو کروانا چاہیے کیونکہ لازم بات ہے کہ ابھی بھی کرونا جو ہے وہ ختم نہیں ہوا کرونا ابھی بھی اگزس کر رہا ہے اعتیاد اپنی جگہ پہ ضروری ہے اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علاج سے بہتر اعتیاد ہے تو علاج سے بہتر اعتیاد ہے تو جب تر جتنی اعتیاد کر سکتے ہیں اعتیاد کریں اور ایسو پیس کے خدارہ خود بھی پابندی کریں تو اچھی بات ہے کہ لازم بات ہے کہ ہم جب خود اعتیاد کریں گے تو دوسرے بھی جو ہمارے پاس آئیں ہمارے مہمان ہیں وہ بھی اس چیز کو فالو کریں گے ہم خود ہی فالو نہیں کریں گے مثال ایسی ہے کہ جب ہم گھر میں بھی ہوتے ہیں جب ہم خود ہی کسی کو فالن نہیں کریں گے جو ہمارے بہار سے مہمان آیا ہے وہ بھی اس محل میں رج بس جائے گا تو اقزامپل خود سیٹ کریں اور ایک اچھی اقزامپل سیٹ کریں بہت بڑی بات بتائی ہے آج واجے صاحب نے خوار کی ان کے پاس انہوں نے بریک کری یہاں سے اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ جاتی جو لوگ اس سے منسلک ہوگی اسے اس کو جانتے ہوگے تب واجے صاحب آپ کا ایک شکوا تھا اور آج وہ شکوا میرے خواد سے دور ہو گیا ہے بازی صاحب نے کہا کہ پولیس پولیس والے صحیح سے کنٹرول نہیں کرتے اور رش ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ ہم نہیں پہنچ باتے تو آج میں نے کوئی انیوز دے دی یہ کہ ٹرافک کھل گیا ہے اور ٹرافک صحیح طریقے سے مینے جو رہا ہے اور میرا خاص ہے سندھ آپ کی جو گورنمنٹ ہماری سندھ کی گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی جو اس کے اوپر نوٹس دے کے انپلیمنٹ کروا دی گویا کہ سندھ کوٹ بھی ہمارا شامل ہے اللہ اللہ کرے کہ سندھ گورنمنٹ اور چیزوں پہ بھی فاری عویر کریں اور کراچی ہے اور صبح کے دیکھر مسائل پہ ختم کریں بلہ آج میں سب چیزیں سہی ہوں گی کہیں دیا کہ جب اچھو اچھو اور اس ویل ہوتا ہے ابھی اچھو ہونے میں تھوڑا چانسی سر رہ گئے ہیں چونیس بولوں پر ٹھائس رن میں بہت کلوز ہو گیا ہے اور اب تو سر میں کہتا ہوں 99 فیصد جو ہے میچ 90% جو میچ چیز ہے وہ فخر تو اب اتنا تیز نہیں کھیل رہا ہے بھی تیز کھیل رہا ہے اور حفیظ حفیظ کی ففٹی ہو گئی ہے پچیس گیندوں پر انہوں نے کیونر بنا لی ہیں اور ٹو ہنڈر سے اپر کن کا سفریک ریٹ ہو گیا ہے جبکہ فخر زبان نے فورٹی سیونڈ مالو پر سیونڈی پنس بنائے تو پانچ شک ہے حفیظ کی نکھا بھی نہیں ہے سرفراس کا سارا غصہ حفیظ نے آج یہاں نکال لیا ہے کیا سرفراس کا جو غصہ ہے وہ یہاں تو نہیں اتر گیا اتر گیا اور میں ایک طرح سے دیکھا جائیں تو اب یہ لاہور کی حق میں چلا گیا ہے لیکن یہ تو پارٹ آف جو یہ ہوتا رہتا ہے اور کرٹیسائز بھی ہوتا رہتا ہے آپ کے اندر اختلافات ضرور ہونے چاہیے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ گیپ بھی اس طرح سے رہنے چاہیے کہ سرہ اور اس کا جو ہے وہ ہمیشہ سپورٹ سپریٹ شپ پر اس کے ہم بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ دکھاتے رہنے چاہیے تاکہ اختلافات آپس نہیں رہے اس سے کا دوسرے جو ہے اسے اختلافات سے فائدہ نہ ہوتا سکیں تو بیرہا کیاپٹر ہمارے رہ چکے ہیں سرفراس ہم ان کو کہیں گے wish you all the best آپ آج اگر نہیں جیتے تو بھی تو بہت زیادہ میچز باٹھی ہیں لیکن اچھا پتھاؤں کرنا ہوگا اور حقیقت بہت اچھے بیٹسمن ہے گویا کہ ابھی دیش کے اندر وہ کچھ چیزوں کے اندر رگرنے میں آگئے اپنی وجہ سے ہی آئے دیکھیں ان کا وہی والا مسئلہ تھا کہ جب یہ ٹی ٹین لیگ کھیل رہے تھے تو سو تفری خلاف انہوں نے کہا تھا کہ میں ٹیم میں شامل ہونا چاہتا ہوں تو پی سی بی نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ سو تفری خلاف ٹی ٹوئنٹی لیگ کھیلنا چاہتے ہیں سیریز کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹی ٹین چھوڑ کے آنا پڑے گا اور بائیو سیکیور بابل جو ہے اس پہ آپ نے اپنے ٹائم پورا کرنا پڑے گا لیکن انہوں نے اس کو اہمیت دی اور وہ پوری ٹی ٹین لیگ جب کھیل گیا ہے پی سی بی نے جب اپنے ٹی منوس کی تو اس میں حفیظ نہیں تھا ظاہر ہے پی سی بی اس لحاظ سے تو ٹھیک تھا لیکن جب ایک انڈویجیل کھلڑی کی بات آتی ہے اس پہ تو وہ اپنے قانون پہ پورا عمل کرتا ہے پی سی بی لیکن جب ایک فرنچیس کی بات آتی ہے جو ٹومیسٹک لیویل کا ہے حالان دیکھیں سر کہتے ہیں دو طرف ہی ہوتی ہے تاری ہمیشہ دونوں آتوں سے بچتی ہے تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ غلطیاں دونوں طرف سے ہوئی ہیں لیکن اس کا ملاوہ دونوں ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے اور دونوں ہی اس چیز کو کنسیڈرک کریں اور اس کے بعد کھیلیں ہمیشہ پاکستان کے لیے کریں ہمیشہ سوچیں کہ پاکستان کے لیے آپ پرفارم کر رہے ہیں تو جہاں پاکستان کا نام آتا ہے وہاں پہ آپ کو چیزوں کو پرفارم کرنا چاہیے تو آہ یہ چیزیں اپنی جگہ پہ آہ چل رہی ہیں اور ہم اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں اچھا اس کے ساتھ 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 کیا ہم لاس مومنٹ کے اندر آگئے ہیں ہم اور لاس مومنٹ کے اندر آکے آہ بیقا سے ہمارا اس وقت مومنٹ سے ہم آ چکے ہیں اور ہاں سلیشن نیٹ با ساتھ دسکنیکٹ ہوا تھا تو آہ نیٹ کی پرابلم چل رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پی ایسل چل رہا ہے ہر جگہ لائف سٹریمنگ بھی چل رہی ہے اور جگہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے پہلے سی ہم آپ سے مذہب دیکھ رہے ہیں لاس مومنٹ میں مجھ بھی کلوز ہونے والا ہے اور ہمارا پرگرام کے اندر بھی فقط پانچ منٹ مزید بچے ہیں تو سر پانچ منٹ کے اندر ہم سمپ کر لیتے ہیں اس وقت جو ہے اس وقت جو ہے وہ ون پٹی سکس ہو چکا ہے اور ایک ہی کلڑی آؤٹ ہے اور انیس بولوں کے تیس منٹ چاہیے جو کہ بظاہر کچھ بھی نہیں لگ رہا تو یہ لگی رہا ہے کہ سر نو وکٹو سے جی جائے گا نو وکٹو سے یا پھر آٹھ وکٹو سے جی سکتا ہے لاہور کلندر تو لاہور کلندر جو ہے وہ اتنی آخری برائل پر کیا سکور ہوگی ہے کلانیوں اس وقت پخر زمان نے بنا لیے ہیں ٹھفٹی ون بولز کے اوپر سٹرائک رویٹ ان کا جو ہے وہ ون ٹھفٹی ریٹ ہے اور جس میں ان کے دو شکے اور آٹھ چوکے شامل ہیں ہم حفیظ کی بات کرتے ہیں تو حفیظ اپنی ففٹی کر چکے ہیں چھپس بولوں کو انہوں نے پھر انسیکیور کیا ہے جس میں ان کے پانچ شکے اور دو چوکے شامل ہیں جبکہ ان کا سٹرائک ریٹ اس پر ٹو ہرڈ رہا ہے تو بہت ہی اچھا پر کر رہے ہیں اس وقت اور اس وقت لاہور کلندر کا جو سپور ہے وہ ون ٹھفٹی سیون ایک لڑی کی نقصان پر ہو گیا اور اٹھارہ بولوں پر ایک بائیس رن جو ہیں وہ درکار ہے جو کے بزارے بوش کا ٹارگٹ نہیں لگا بہت آسانی چیپ کر لے گا اپنا دوسرا محض بھی بزارے لگ رہا ہے کہ لاہور کلندر جو آپ جیپنے والے ہیں اب یہ کوئیٹا کو ذرا سر جڑکا پیٹھنا پڑے گا کہ لگتار دو میں سانڈے کے بعد سب آپ اتنی میڈی ٹیم ہیں اتنے بڑا آپ کی فرنچائز ہے اور ایک بار فائنل جیت چکے ہیں دو بار مزید فائنل میں پہنچی تین بار فائنل پہنچے ہیں اور لگتار شروع کے دو میں سار جائیں تو یہ ذرا سوچنے کی بات ہوگی ان کے لیے جبکہ ان کے کھلاڑی کرس گیل بھی کچھ عرصے بعد سے لے جائیں گے پوری لیک نہیں کہ پورے سیزن نہیں کھیل سکیں گے تو سر جڑکی بیٹھنا پڑے گا کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے کدھر غلطی ہو رہی ہے ٹیم میں ان کی جو سیلیکشن ہے وہ درست سیکن نہیں ہے فائنل ایل ایون ان کی کیا انہوں چاہیئے بڑا سوچ بیٹھا کہ ان کو عمل کرنا پڑے گا ورنہ تو ان کی ہاتھ سے یہ والی لیک بھی نکل جائے گی اچھا سر کمنٹ شامل کرتے چلتے ہیں کیونکہ لوگ ہمیں کمنٹس کر رہے ہیں اور سید واحد دوبارہ سے جو ہیں وہ مسلسل کمنٹس کر رہے ہیں اور اپنا جڑے ہیں ہمارے ساتھ وہی کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ نے بات بالکل صحیح کہی کہ کھیل کی کوئی سہرد نہیں ہوتی ہے اور لیکن یہاں سے اگر ہم تبھی انڈیا کا کوئی محچ آ رہا ہے اگر کسی بھی ملکے اور کوئی سپورٹ کرتا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ پتوے لگ جاتے ہیں تو دیکھیں بات یہ ہے مائنڈ سائٹ کی بات ہوتی ہے اچھے اور بڑے لوگ دونوں جگہ پہ موجود ہوتے ہیں مہت بے وقت ہی ہیں اس کے علاوہ سائٹ کے اندر لہاکے آپ سپورٹ سال ان سے لکھ جب ہوتے تو سپورٹس کی موسک کی ایکٹنگ کی ان تمام چیزوں کی سرہت کو ہی نہیں ہوتی اچھے ٹیلینٹ کو آپ ہمیشہ پرموٹ کرتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک بھی ہمارے ٹیلینٹ کو پرموٹ کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں تو اگر ابھی جسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ پی ایسل کو سر انڈیا میں یہ فالو کیا جاتا ہے بہت سارے لوگ وہاں فالو کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پی ایسل سریز کو اپریشیٹ کرتے ہیں اچھے کمنٹس دیتے ہیں تو ہم ہمیشہ نیگیٹیوٹی کو نہ دیکھیں پوزیٹیوٹی کو دیکھیں انڈیا میں بھی ایون میں آپ کو سر بتاؤں دوبائی کے اندر ہمارا ایک 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 اسپیئنس رہا ہمارا انڈیا بھی ہوتے ہیں پاکستانی بھی ہوتے ہیں ایون اخوانی بھی ہوتے ہیں اخوانستان سے بھی لوگ آئے ہوتے ہیں مغلدیش سے بھی ہوتے ہیں سب ملکے رہتے ہیں اور وہاں پہ اس طرح کا کوئی شروع نہیں ہوتا کہ آپ انڈیا ہیں میں پاکستانی ہوں وہاں پہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کہا جاتا ہے بھائی چارگی سے رہا بھی جاتا ہے تو ایک friendship رہتی ہے بلکہ آپ پہچان بھی نہیں سکتے کہ کون کس کا اچھا دنا دوست ہے بھائی یہ کیا ہے تو یہی چیز ہمیں یہاں پہ جب ہم اپنے ملک میں آتے ہیں تو وہ چیز ہم لیک کر جاتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے سیاست کی نظر نہ ہو سیاست کو بلائکار رکھ دیں سیاست سیاست دانوں کا اچھی لگتی ہے سپورٹس میں ایکٹنگ میں کانٹنٹ میں یا کسی اور چیز میں سیاست بلکل اچھی نہیں لگتی خاص کاپی کھیلوں میں سے ایسا سکھیں نہیں لگتی تو کھیل کو کھیل کی طرح رہنے دیں وہ ہمیں پسند کرتے ہیں ہم ان کی بہت ساری چیزوں کو پسند کر رہے ہیں میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم کلوزنگ کی طرف جائیں گے اور میج بھی کلوزنگ پہ ہی ہے اور شاید ایک آدھی اور میں میج ختم ہو جائے دو اور پہ نہ جائے اور میرے خیال لگتا ہے بس اور میں میج ختم ہو جائے گا جی پندرہ بولوں پر چاہیے تو میرے خواہ سے اگر بہت جلدی دو دین ہی بولوں کا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے بہت اچھا کھیلہ لاہور بہت شاندار بیٹنگ تھی اور خاص کر حفیظ اور فقر کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے جو وہ پلاننگ لے کیا ہے اس پوری پلاننگ پر انہیں عمل کیا اور کہ حالانکہ پہلے وکیٹ گل چکے چونکہ سوئی لفتر کی بیچ طرح بنائی تھی سوئی لفتر نے کہ اس کے بعد بہت شاندار بیٹنگ کی اور یہ ڈیزرپ کرتی تھی لاہور کے دیم میں چیتے میں اور لاہور کے ازائیں بتا رہے ہیں کہ اس بار وہ مزید فانل میں جانے کے لیے تیار ہے تو ہو سکتا ہے سر ٹائٹل کے لینے کے لیے تیار ہو کیونکہ لازٹ مومنٹ پہ رہ گئے تھے کراچی کینگس نے لازٹ مومنٹ پہ ہلایا تھا ان کو تو رن اپ رہے تھے لازٹ ٹائل اس دفعہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لاہور کلندر کے ساتھ اور نیلم زکا کہہ رہی ہے بہت شکریہ نیلم آ Ferrari حُسین نے ج Week حُسین ہمیں اور آ pipes کہہ رہا ہے کہ حفیظПр فقط حُسین ہو نے اس کریے کے خیلی ہے ۔ اسی کے اوپر جو ہے وہ تفق ہیں اور وائل ساپ کا بھی دوبارہ میسج آیا کہ جی بلکل لیکن سب اگر کہ تیم کو سپورٹ کیا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں جی بلکل ایسا ہی ہے کہ آپ سپورٹ کر سکتے ہیں ان کو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور کھولے دل سے اور یہی ہے سمجھتو یہ کھولے دل کی بات ہے کہ ہم پاکستانی بہت کھولے دل کا مظاہرہ کرتے ہیں سب ہم ہر چیز کو لائک کرتے ہیں اور انہوں نے بھی زمک کھولے دل کا مظاہرہ ہے کہ انہوں نے کہ کوئی دنیا نے کیا کہ پاڑی ہو رہی ہے تو انہوں نے پاڑی ہو رہی ہے کہ ہاں پہ بنا گا ہے اور وہاں پہ فلموں میں بھی مشہور ہو گیا کہ پاڑی ہو رہی ہے ایون شاید کپون نے بھی جو ہے پاڑی ہوتی ہے پہ ایک ویڈیو بنائی ہے تو یہ چھوٹی تھی ایک انفرمیشن تھی ہم شیئر کرتے جا رہے ہیں اور لاہور کلندر جو ہے وہ صرف اسے پانچ رن درکار ہیں تو آلماس لاہور کلندر جیت گیا ہے اور تیرہ ویڈیو پانچ رن چاہیے تو نو بٹوں سے بہت بڑی ایک اس نے ایک بہت اچھی انیگ کھیلی ہے بہت اچھا ٹارگٹ دیا تھا کوئی ٹیک لیٹیٹرز نے لیکن داد دینی پڑے گی یہاں سر لاہور کلندر کو کہ جس طرح سے اس نے کھیلا ہے اور پخر زمان سر ایٹی ٹو رنس میں پیسر سٹینڈ کرنے سکسی ایٹ پہ ہفیس کرنے تو دونوں نے بہت اچھا کھیلا ہے اور لاہور کلندر آلماسٹ جیت گیا ہے مائش تقریبا نائنٹی نائنٹی نائنٹ پرسنڈی مائش اس کے حق میں چلا گیا ہے تو آپ کو بھی بتا سکتے ہیں ہمیں ناظرین کے آپ کی سٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں کون سی ٹیم آپ کی فیورٹ ٹیم ہے اس پی ایس ایل میں آپ کی سٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے انیلسس آپ کو آج کا کیسا لگا کل ہم گیارہ بجے جو ہے انشاءاللہ اللہ لائی ہوں گے اسی پلیٹ فارم سے پیس بکنگ پلیٹ فارم سے اپنی نیکس اپیسوڈ اپیسوڈ پور کے ساتھ پی ایس ایل سین آن میں اور باجد اسفہانی صاحب آپ کے سامنے شامل احال ہوں گے سکور راتے راتے سکور بتا دیں کیا ہوا اینڈنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں اور کل ہم انشاءاللہ اللہ گیارہ بجے جو ہے وہ دوبارہ آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں گے انیلسس کے ساتھ اور انشاءاللہ اللہ آپ کسی طرح سے ہمیں ساتھ درکار رہے گا تو کل بھی ہمارے ساتھ جڑے رہے گی اسی پلیٹ فارم پر جب تک کیلئے مجھے اور باجد صاحب کو دیجئے اجازت اور لاسٹ اپ ڈیٹ میں آپ کو سکور کی دیتا چلوں کہ بارہ بولوں پر چار درکار ہیں اور میں خاصے جب تک میں مفتوگو کر رہا ہوں تو ایک شاہ چوکہ لگ بھی جائے اور محمد حفیظ نے اکتیس گلدوں پر سکسی نائن رز بنائیں جس میں ان کی چھے چکے شامل ہیں اور چار چوکے شامل ہیں جبکہ فقر زمان جو اپنا رائے تھے بہت اچھا کہ انہوں نے باون گلدوں پر ایٹی ٹو رز بنائیں جس میں ان کی آٹھ چوکی اور دو چکے شامل تھے تو دیکھا جائے تو بلکل بولنگ لینڈ کو تقوی برباد کر دیا انہوں نے اور بولر بلکل ناکام رہے کوئی بولر کامیاب نہیں رہے سوائے زاہد محمود کے جنہوں نے تین ورز میں ٹائسنز دیئے اور ایک خلیڈی کا اوٹ کیا محمد نواز محمد حسنین عثمان شنواری انور علی اور بین کٹنگ کوئی وکٹ لینے میں کامیاب نہیں رہے اور تمام بولرز نے رز روکی بھی نہیں اور خوب رز دیا اور فقر زمان اور محمد حفیظ کو رکنے میں ناکام رہے بولنگ کا اگر آپ کو بتا ہے تو محمد حسنین بھی جو ہے وہ ستائیس فائل مرنوں نے لاسٹ وہی اور کروا اگر دیکھا جائے جو ابھی اول چل رہا ہے تو سوئی پوائنٹ ٹو ہوا ہے اور میچ اوور ہو گیا سب میچ جیت گیا لاہور کلندر لاہور کلندر ون سیٹن نائن آن ون نو بٹوں سے لاہور کلندر نے یہ میچ اپنے نام کر لیا ہے دوسرا میچ پی ایسر سکس کا لاہور کلندر جیت میں میں کامیاب ہو گیا ہے اور بدقسمتی سے جو پوائٹر لیٹر چیمپنشپ اپنی حاصل کر چکا ہے پی ایسر کے اندر وہ دوسرا اپنا میچ بھار گیا ہے تو بہت بہت مبارک ہو لاہور کلندر آپ نے اپنا آواز اچھا کیا تھا اور اس کو پرنٹینیو رکھا ہوا ہے پوائٹر لیٹرز آپ نے ہمت نہیں آنی ہے اور آپ نے آگے ضرور کم بیک کرنا ہے تو اپنی ٹیم کا ہم اپنی دوبارہ سے یہ کہیں گے کہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیے کس ٹیم کو آپ سپورٹ کریں اس دفعہ پی ایسر سکس میں یا آپ کے خیال میں کون جی سکتا ہے اس دفعہ پی ایسر سکس پریڈرز ہمیں کمنٹس میں کر کے ضرور بتائیے اپنے کمنٹس میں کر کے اپنی خیمدی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجے گا آج کے پوریان میں کیا چیز کیا دیکھنا چاہتے ہیں کیا سونا چاہتے ہیں وہ ضرور بتائیے گا آج کے پوریان میں ہم نے اپنی برینڈنگ کروانا چاہتا ہے پی ایسر کے حوالے سے اس پوریان میں ہمارے تو وہ ضرور کروا سکتا ہے کونٹیکٹ نمبرز جو ہے وہ ہمارے سکرین کے اوپر شیئر ہو جائیں گے کمنٹس کے اندر آپ سے شیئر جاتے ہیں اور ایک دفعہ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجے تاکہ وہ آپ کے علمے آ جائے سکرین کے اوپر اس وقت جو ہے وہ آپ کے پاس سکر چل رہا ہوگا اور سکر کے اندر جو ہمارا کونٹیکٹ نمبر آ رہا ہوگا ایمیل ایڈرس موجود ہے کونٹیکٹ نمبر موجود ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ راستہ کر سکتے ہیں تو آج کے لیے صرف اتنا ہی میں چاہوں گا اجازت آج سے اور پھر کلنشہ اللہ تعالیٰ آپ کو گیارہ بجے ہم لائیو دوبارہ فیل بک کے پلیٹ فارم پر آپ کو ای ایس ای سین آن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے مجھے دیجئے اجازت واجسہ اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار